سمندری توفان میں برباد کشتی کا ایک مسافر کسی تختے کے سہارے ایک ویران جزیرے پر پہنچ گیا تھا زندگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے وہاں جینا شروع کر دیا گھاس فوس جوڑ کر ایک جھوپڑی بنائی اور روز سمندر کے کنارے پر جا کر دور دور تک نظر تڑا کر دیکھتا کہ شاید کوئی جہاز کوئی کشتی اسے لینے آ جائے پھر ایک رات اس کی جھوپڑی میں آگ لگ گئی اور یہ شخص بلکل ٹوٹ گیا اور چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگا کہ تو نے مجھے اپنوں سے جدا کر دیا بیچ سمندر میں مجھے تنہا کر دیا اس ویران جزیرے کو اپنا مسکن بنایا آباد کیا تو تو نے میری جھوپڑی ہی جلا دی جب رود ہو کر یہ تھک گیا تو ساحل کی طرف اسے روشنیاں نظر آئیں پتا چلا جلتی ہوئی جھوپڑی کو دیکھ کر ایک جہاز نے یہ تحقیق کرنے کے لیے کسی کشتی کو جزیرے پر بھیجا کہ وہاں کون ہے اور اس شخص کو بچا لیا گیا کبھی کبھی ایسے ہی آپ اس آباد دنیا میں اپنے مسائل کے کسی ویران جزیرے کی قیدی بن جائیں گے اور لوگ آپ سے لا تعلق ہو جائیں گے آپ حجوم میں ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا اپنے مسائل کے سمندر کا گرفتار سمجھیں گے تب اگر زندگی کے تقاضوں کے لیے بنائے آپ کے کمزور آسرے بھی وقت آپ سے چھین لینا شروع کر دے تو اسے زندگی کے خلاف وقت کی دلیل نہ سمجھیں ہم نے کل کے بہت سے مایوس اور بازاہر معاشرے کے دھتکارے لوگوں کو منزل اور مقام بدلتے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مقام بدلنے سے ان کی تقدیر بدل گئی کل کے محکون آج کے حاکم ہو گئے کل دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کے گھروں میں آج کھلانے کے لمبے لمبے دسترخان آباد ہیں کل کے بے گھر آج بڑی بڑی حویلیوں کے مالک ہیں